یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج نومبر دوہزار اکیس کی چار تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں آج ہندوستان سمیت دنیا بھر میں دیوالی کا تہوار منایا جا رہا ہے ریڈیو ہمالیا کی پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے سننے والوں کو دیوالی کی بہت ساری نیک کامنائیں قبول ہوں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے ظلہ اسٹور میں مہنگائی کی وجہ سے غیر میاری اشیاء فروخت کر کے منافع کی شرعہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کی وجہ سے ہزاروں لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اسٹور شہر میں ایک ہی دن میں تین موتیں صرف ہارٹ اٹیک سے ہو گئیں جبکہ اسٹور کے عوام کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے غربت کی وجہ سے ٹی بی ٹائ فائڈ جگر کی بیماریاں اور گردوں اور پتے کی پتھری جیسے امراض میں پریشان کن حد تک اضافہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں جبکہ بلتستان ڈیویجن میں بچوں میں روبیلہ وائرس پھیل رہا ہے یاد رہے کہ روبیلہ کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے روبیلہ کو جرمن میزلز بھی کہا جاتا ہے اسے اردو میں جرمن خسرہ یا خسرہ قازب بھی کہتے ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی مناور جیل میں قیدیوں کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں اور ایکسپائرڈ عدویات استعمال کی جا رہی ہیں جو کہ انسانی حقوق کی سرہ سر خلاف ورزی ہے سوال یہ ہے کہ جیل کے لیے کروڑوں روپے کا فنڈ کہاں استعمال ہو رہا ہے دوائی نہ ملنے کی وجہ سے قیدی مر رہے ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے دارالخلافہ گلگت شہر کے گلی کوچوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا محکمہ غائب ہے جبکہ عملہ صفائی وی آئی پی علاقوں میں صفائی کے بعد نظر نہیں آتا گندگی کے ڈھیر شہر میں تافن اور بیماریوں کے پھیلاو کا کارن بن رہے ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقے شگر میں چھوڑکاہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ٹائر جلا کر سڑک بلوگ کر دی گئی مظاہرے میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی گزشتہ روز پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں زلہ صدنوتی کے علاقے بلوچ بیٹھک عوان آباد میں مسافر بس کے حادثے میں مزید تین زخمی چل بسے جس سے مرنے والوں کی کل تعداد چھبیس تک پہنچ گئی حادثہ سیفٹی وال نہ ہونے کے باعث پیش آیا جب بس ایک گہری کھائی میں گر گئی پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے علاقے ریڑا میں ڈاک خانوں سے پینشن نہ ملنے کے خلاف ریٹائر فوجیوں نے ڈاک خانہ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں بڑے پینشنرز بھی شامل تھے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر نمجدیو مرزا کو اجازت دیجئے